اسلام علیکم میں ہوں عرباق جہانگی آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور دہ لیجنڈ آف مولا جٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ بناتی جا رہی ہے اور تمام پاکستانی فلموں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے اور آور سیز میں تو بڑی بڑی بولی ورڈ اور ہالی ورڈ کی فلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو نیا ریکارڈ اس وقت دہ لیجنڈ آف مولا جٹ نے بنایا ہے وہ امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی پاکستانی فلم کا ہے اور ابھی دو تین بڑے ملک ایسے ہیں جہاں سے فائنل فگرز آنے ہیں اور وہاں بھی یہ فلم ریکارڈ بنا چکی ہے پوری دنیا میں اس وقت یہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے اور جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جب ہم اس کا بزنس بتاتے ہیں جب ہم اس کی پرفارمنس سے متعلق بات کرتے ہیں تو کچھ ہمارے انڈین دوستوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے وہ آ کر اپنی مختلف جو ریجنل فلمیں ہیں ان کے بجٹس اور بزنس کو شیئر کرتے ہیں تو ہم مولا جٹ کا جو کمپیریزن ہے وہ مین سٹریم فلموں سے بولی ووڈ کی اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کی یہ ایک بڑی بجٹ کی فلم ہے اس میں ایک بڑی سٹار کاسٹ ہے اس میں فوات خان اور حمزہ علیہ باسی اور مائرہ خان جیسے سٹارز ہیں تو اس کا موازنہ ظاہر ہے بولی ووڈ کی بڑے بجٹ کی فلم اور میگا سٹارز کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے اس لیے ہم اس کا یہ کمپیریزن کرتے ہیں اب بہت سارے لوگ بہت سارے انڈینز یہ امید لگا رہے ہیں کہ اب جبکہ کل دو بڑی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں دیوالی کا زہر موقع ہے اور تمام انڈینز کو دیوالی کی مبارک بات بھی تو اکشے کمار کی رام سہتو اور جناب اجے دیوگن کی تینگ گوڑ یہ دو فلمیں آ رہی ہیں اور اب یہ دو فلمیں اوورسیز مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا راستہ روک پائیں گی یا اس کے بزنس کو کم کر پائیں گی کیونکہ یہ جو کل ویکنڈ گزرا ہے اس ویکنڈ پر پورے دنیا میں مولا جٹ کی سکرینز میں اضافہ کیا گیا ہے اتنی ڈیمانڈ ہے سورپ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی کہ اس کی سکرینز کو بڑھایا گیا ہے تو ان سکرینز کو بڑھانے کا مطلب ہی ہے کہ جو رام سہتو ہے اور تینگ گوڑ ہیں دونوں کی سکرینز انٹرنیشنلی اب کم ہو جائیں گی ایک تو پہلے ہی ان کا ایکسائٹمنٹ لیول انڈیا میں وہ والا نہیں ہے دونوں کی ٹریلرز ریلیز ہو چکے ہیں اور رام سہتو کے ٹریلر میں ہم نے کچھ ڈیفرنٹ شورٹز بھی دیکھے کچھ ڈیفرنٹ کوسٹیوم پہن کر اکشے کمار کو انڈر وارٹر جاتے دیکھا پوری کوشش کی ڈیریکٹرز نے پڑیویسرز نے فلم میکرز نے کہ وہ ایک اچھا ٹریلر بنا کر لوگ کو انٹیٹین کر سکیں لیکن لوگ کی توجہ زانی متوجہ نہیں اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ انڈیا کے ایک فلم ٹریڈ انیلسٹ کومل نہتا صاحب کا بیان ہے جو کہ اس وقت میں کوڈ کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیوالی پر جو کریز ہوا کرتا ہے جو بز ہوتا ہے فلم کا وہ ان دونوں فلم کا اس وقت نہیں ہے تو کوئی گرینڈ اوپننگ ان دونوں سے ایکسپیکٹیشن اس کی ہم نہیں کر سکتے تو جب انڈیا میں ان کی کوئی گرینڈ اوپننگ نہیں ہو سکتی ہے رام سیتو کوئی پندرہ سولہ یا چودہ کروڑ کے قریب بزنس کرے گی اور اسی طرح تینگ گوڑ کوئی گیارہ یا بارہ کروڑ کے قریب بزنس کرے گی تو آپ سوچیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کیسے یہ ایکسائٹمنٹ لیویل کریئٹ کر سکتے ہیں یا اس کو بڑھا سکتے ہیں یا دلیجنڈ آف مولا جڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا میں جو سکرین ہے رام سیتو کی وہ 3000 اور تینگ گوڑ کی 2500 ہیں اور اس کے ساتھ 1800 سکرینز پر اس وقت بلیک ایڈمز بھی چل رہی ہے اور آپ سوچیں کہ بلیک ایڈمز انٹرنیشنل مارکٹ میں اس وقت دلیجنڈ آف مولا جڈ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تو یہ دونوں فلمیں کس طرح سے کر پائیں گے اور جب ابھی کے دو دن پہلے دو دن نہیں بلکہ کل بھی کل تک یعنی ابھی جبکہ سکرینز اس کی بڑھا دی گئی ہیں تقریباً سو سکرینز کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ کلیکشن لیور اس وقت کہاں جا رہا ہے جو اب تک کی جو پرفارمنس ہے وہ 110 کروڑ پوری دنیا میں ملا کر کروس کر چکی ہے دلیجنڈ آف مولا جڈ اور اس میں ابھی وہ فیکٹر ایک شامل ہے ابھی آپ دیکھیں پچھلی کسی ویڈیو پر ہیدراباد سے ایک بھائی صاحب کا کمنٹ آیا تھا جنہوں نے یہ بتایا کہ ہیدراباد میں تو یہ فلم ریلیز ہی نہیں ہوئی کسی سینما میں لگی نہیں یعنی پاکستان کے سوچیں آپ کے سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں اس وقت یہ فلم ریلیز ہی نہیں ہوئی ہے پاکستان کے پچاس فیصد سینما سکرینز پر ابھی بھی یہ فلم نہیں لگی ہے نیوپلیکس اور سینپیکس جو کہ دو بڑے سینما ہاؤسز ہیں پاکستان کے ان دونوں سینما پر ابھی تک نہیں لگی اور فلم پروڈیوسر ڈسٹریبیوٹر اور سینما اونرز کا ابھی تک ٹکٹ پر ایک نکتے پر متفق نہیں ہو سکے ہیں اور ان کا اتفاق ابھی تک نہیں ہو سکا ہے تو جب سوچیں کہ ایک دو دن میں گیارہ دن کا یہ ایک پلان تھا جو ٹکٹ پرائس کا ایشو تھا گیارہ دن تک ٹکٹ کے پرائس کو ہائی رکھنا چاہتے تھے اب وہ گیارہ دن گزر چکے ہیں اب جناب تیرہ اکتوبر سے ریلیز ہوئی اور یہ آج اس فلم کا گیارہ روز ہے اب کل یا پرسو کس دن یہ فلم پورے پاکستان میں اور تمام سینما ہاؤسز میں ریلیز ہوتی ہے یہ بہرحال بڑا امپورٹنٹ ہے اور دیکھنا ہوگا پھر اس فلم کا بزنس جو ہے وہ اصل انچائی کی طرف جائے گا پھر جناب یہ سو کروڑ تو الڈیڈی کر چکی اب آپ دیکھیں کہ جب یہ مزید 50% سکرین پر اور انٹرنیشنل سکرین بڑھ گئی ہیں تو اب اس کا بزنس لیویل کہا جائے گا تو دو انڈیان فلمز آ رہی ہیں تو یہ بڑے بجٹ کی فلمز ہیں بڑے سٹارز کی فلمز ہیں اپنا یہ جو اس کا مووی کا بجٹ ہے وہی پورا کر لیں یہی بڑی بات ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو یہ دونوں فلمیں نہیں روک پائیں گی یہ دونوں فلمیں اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی کیونکہ اگر آپ دیریکشن کی کلاس یا سکرین پلے ہے تو اس وقت جس طرح سے اوور ٹیک کر رہی ہے جس طرح سے اس وقت چھائی ہوئی ہے مہت مشکل ہے جناب رام سیتو اور تینک گارڈ کے لیے اس کا مقابلہ کرنا تو جس طرح کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت فتح خان اور حمزہ علیہ باسی نے آمیر خان اور اکشہ کمار کو کچھے چھوڑ دیا جب لال سنگھ چڑھا اور اکشہ بندن سے اس کا کمپیرزن کیا تھا وہ پشلی ویڈیو کے کسی سے مس ہو گئی ہے تو دیکھ لی جائے گا تو اسی طرح اب اس لسٹ میں ایک اور نام بھی ایڈ ہو جائے گا اور وہ ظاہر ہے وہ اکشہ کمار کا نام اکشہ کمار تو پہلے اس لسٹ میں وہ نام ہے اجے دیوگن کا اجے دیوگن اور صدات ملوترا بھی اس فلم میں موجود ہیں لیکن ظاہر ہے صدات ملوترا کا لیول وہ نہیں ہے جو کہ اکشہ کمار یا اجے دیوگن جس کلاس کے سٹارز ہیں تو اجے دیوگن کی جو نیکسٹ فلم ہے دریشیم ٹو وہ ظاہر ہے اس کا ٹریلر بہت زبردست ہے اور اس کا ٹریلر دیکھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فلم آنا صرف انڈیا میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اچھا بزنس کرے گی لیکن اس کے آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے اس وقت تک تو شاید 250 کروڑ بھی کر جائے انٹرنیشنلی اور اس وقت تک پورے پاکستان میں ریلیز ہو چکی اور شاید اس کے سکرینز اور بھی بڑھ جائیں چونکہ اس کی ڈیمانڈ امریکہ میں کینیڈا میں اور یوکے میں اور گلف کنٹریز میں یو اے ای میں اور سعودی عرب میں بہت بہت زیادہ ہے اس وقت وہاں پر ٹکٹس مانگنے سے دھوننے سے نہیں ملنے دوبائی میں آپ دیکھیں آپ نے کمنٹ بھی پڑھے ہوں گے پچھلے پچھلی ویڈیو میں ایک صاحب نے ماں سے کمنٹ کیا تھا کہ ان کو ٹکٹ ہی نہیں مل پا رہا یہی سیچویشن پاکستان میں بھی ہے پاکستان میں فیملیز اس کے ٹکٹس ڈون رہی ہیں اور آدھے سینماز میں چکے یہ ہے ہی نہیں لوگ ماں بھی جا کر پوچھنا کہ بھائی آپ اسے کب ریلیس کریں گے تو وہ لوگ کو تھوڑا دلاست تسلیل دیتے ہیں کہ ہم جلدی اس کو ریلیس کریں گے تو آپ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ہیلڈی کامپیٹیشن ہوتا ہے اور اچھے کونٹنٹ سے ہی جاہر کسی فلم کو کامیاب بنایا جاتا ہے اور کسی دوسری فلم کو شکست دی جا سکتی ہے تو Thank God کا جو ٹریلر دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جس طرح کی اس میں سٹوری ہے یا جس سٹوری کو کامیڈی کے انداز میں پیش کیا جارا ہے تو شاید وہ لوگوں کو اتنی انٹرٹیننگ نہ لگے اور اپنی جانے متوجہ نہ کر سکے رام سیتو کا ٹریلر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے وہ ظاہر ہے انڈیا کا پوری ایک ہسٹری بھی اس سے متعلق بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو آہستہ آہستہ حشیات جب word of mouth سامنے آئے گا جب فلم کا review سامنے آئے گا تو شاید وہ پیس پکڑے شاید وہ آگے کی طرف جائے overseas میں کتنا آگے جاتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور legend of maula jet کو کتنا tough time دیکھتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ان تمام حالات و واقعات سے اور ان فلموں کی performance سے میں updated بھی رکھوں گا جو لوگ چینل پڑھنی ہیں چینل ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ یہ تمام ویڈیوز اور یہ information آپ تک بھی پہنچتی رہے اجازت دیجئے اللہ حافظ